بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مجھے بہت سارے کمنٹس بھی ملے اور اس کے علاوہ بہت سارے دوستوں نے مجھے یہ سوال کیے ہیں اور آج کس ویڈیو میں انشاءاللہ ان کو اپنے سوالات کے جواب مل جائیں گے آج کی جو ویڈیو ہے اس کا موضوع تو آپ نے دیکھی لیا ہوگا تو بغیر کسی تمہید کی ہم اپنی بات کو شروع کرتے ہیں سب سے پہلا کام جو ہم نے کر رہا ہے اپنے سانس کو بڑھانے کے لیے اپنے سانس کو لمبا کرنے کے لیے تلاوت قرآن کریم ہو ناتخانی ہو تو سب سے پہلا کام یہ کریں گے کہ ہم نے ورزش کرنی ہے ورزش کیا کرنی ہے کہ تیز تیز چلنا ہے ہم نے یا تھوڑا آہستہ آہستہ دول لیں ایک بات اور دوسری بات یہ ہے کہ جن کے ہاں یہ سہولت میسر ہو کہ وزن اٹھانے کی ہاتھ میں ڈیٹھ کلو دو کلو کی چیز اٹھا کے اس کو اوپر کریں نیچے کریں اور ایسے ہو یا بیسے اگر کو ورزش وہ کر سکتے ہیں ہاتھ ایدھر کرنے کی ایدھر کرنے کی بہت ساری ایکسرسائزز ہیں جو مل جاتی ہیں اور آپ بہت خوبی اس چیز کو جانتے ہیں تیز چلنا بھی بہت بڑی ایکسرسائز ہے ایک تو یہ بات ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ پانی کا استعمال جو ہے وہ زیادہ کرنا ہوتا ہے اس کے اندر پانی کے استعمال زیادہ کیا جائے پانی جتنا ہو سکے آپ زیادہ استعمال کریں اور تیسری چیز جو ہے وہ آج سے کچھ عرصہ قبل میں نے اپنی ایک ویڈیو کے اندر شیئر کی تھی آپ سے بہت سارے دوستوں نے اس کو دعائیں بھی دی اور بہت سارے دوستوں نے اس چیز کو الحمدللہ پسند بھی کیا وہ ہے یوگا ایک قسم کا ہے اس کا مطلب کیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ سانس کو ناک کے ذریعے کھینچ لیں اور اپنے پھیپنوں کے اندر اس کو روکیں اور پھر دیرے دیرے آہستہ آہستہ اس کو واہر نکالیں مثال کے طور پر میں نے صرف آپ کو سمجھانے کی غلط سے تھوڑی دیر روکا ہے تو آپ اس کو جتنا زیادہ روک سکتے ہیں روکیں جب آپ دیکھا نا آپ نے کہ اب میں بالکل نہیں روک پا رہا تو اس وقت اس کو واہر نکالیں جب آپ کھلی فضاء میں صبح صبح ہو جائیں اور وہاں جا کر یہ عمل کریں انشاءاللہ جس وقت میں جب کبھی یہاں سے نکلا باہر تو انشاءاللہ آپ کو مکمل جو میں کرتا ہوں اس کا پریکٹس تو وہ بھی آپ کے ساتھ انشاءاللہ ویڈیو شیئر کروں گا تو ایک تو یہ عمل ہو گیا اور بے شک اپنے ہاتھوں پر آپ گنتی کریں سانس کھلیں چاہیے انگلیت تین چار مرتبہ کھل جائیں تین چار مرتبہ بند ہو جائیں دس اتنی دیر آپ رکھ لیں یا موبائل انسان کے پاس ہوتا ہے سٹوپ وچ لگا لیں دیکھتا رہے کہ یارب میں نے اب میں تیس سیکنڈ روک سکا ہوں اب پچاس روکے ہیں اب میں نے جناب ایک منٹ تک چلا گیا ہوں تو ایسے اس کا تھوڑا سا عمل کر لیا جائے اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ میں نے عرض کر دیا آپ سے کہ ورزش ہے اس کے اندر پانی کے استعمال زیادہ کرنا باقی کھانے کے اندر آپ تھوڑا سا یہ کر لیں جو ہم نے بہت سارے دوستوں سے بھی سنا ہے اپنے جو ہم سے سینئر تھے ان سے بھی سنا اپنے استادوں سے بھی اور اپنے والد صاحب رحمت اللہ علیہ وسلم کہ گرم گرم کوئی بھی چیز استعمال نہ زیادہ کریں ایک میانہ روی کی گرم چیز استعمال کریں اور دوسرا یہ ہے کہ آپ بہت زیادہ کوئی تھنڈی چیز استعمال نہ کریں اس کے لئے اگر تھوڑا بہتر رکھنے چاہتے ہیں اس کو اپنے گلے کو آپ اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ گرم گرم کوئی چیز کھا کر اوپر سے فوراں تھنڈا پانی نہ پیا جائے تو اس میں یہ ذرا احتیاط کی چیزیں ہیں جو من جدہ و جدہ جو جتنی کوشش کرے گا اتنا پالے گا باقی دوسری بات یہ ہے کہ انسان جتنی بھی احتیاط کرتا رہے تو بارہ لیے ہے کہ اللہ رب العزت حفاظت فرمائے تو بارہ لیے چیزیں ہیں ان کے اندر تھوڑا سا کر لیا جائے اور پھر اس کے بعد یہ ہے میرے محترم دوستو جس وقت آپ اپنی مشک کرتے ہیں جو حفاظ ہیں جو طلابہ ہیں جو خرراہ ہیں میرے بڑے محترم ہیں اللہ ان کے عمروں برکت نصیب فرمائے جس وقت آپ مشک کر رہے ہیں تو ابتداز سے ہی ابتداز سے ہی آپ سانس کو بھرے آپ نے قرار میں پڑھ رہے ہیں نیچلے لیول میں پڑھ رہے ہیں تو ابھی سے سانس لینا شروع کرتے ہیں ابھی سے سانس ایک آیت پڑھنے چھوٹی سی پڑھنے سانس لے کے پڑھیں تو اس کا کیا فائدہ ہوگا اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ یہ جو پھپڑے ہیں ہمارے یہ کھلتے ہیں بند ہوتے ہیں کھلتے ہیں بند ہوتے ہیں تو جس وقت آپ اپنی آواز کو آلی لے کر جائیں گے اونچی لے کر جائیں گے تو اس وقت تک فیپڑے جو ہیں وہ آپ کے رواں ہو چکے ہوں گے اور پھر یہ ہے کہ آپ اپنے جو ہے نا وہ الفاظ کے ساتھ ساتھ سانس کو چھوڑتے چلے جائیں گے اچھا ایک بات میں آپ کو یہاں کر دوں مجھے ذہن میں آگئی بعض اوقات ہم مشک کرتے ہوئے قرآن حضرات جو ہوتے ہیں مطلبہ ہیں تو کیا کرتے ہیں کہ بعض الفاظ کے دائیگی پر سارا سانس باہر ان سے نکل جاتا ہے سانس کو جو نکالنا ہے وہ لفظوں کے اعتبار سے تھوڑا تھوڑا کر کے ان کو دیکھ لے کے آنا ہے تھوڑا تھوڑا دیکھ لے یہ نہ ہو کہ بعض الفاظ پر آپ کا سانس نکل جائے اور پھر آپ کو وقف اور بڑی دشواری پیش آئے یہ نہیں ہونا چاہیے تو میں نمونہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اس کو سماعت کریں کہ کیسے ہم نے صبح بیٹھ کر مشک کرنی ہے کیسے ہم نے اپنے آپ کو روزانہ تیار کرنا ہے باہر چلے جائیں اس میں گستان میں کسی باغ میں کھیتوں میں کھلی فضا میں تو یہ نورن علا نور ہے وگرنہ کوئی تنہائی والا کمرہ ہے آپ جہاں اکیلے ہوں وہاں بیٹھیں اور اس اعتبار سے مشک کرنی چاہیے اور دوسری بات یہ کہ جب مشک کے لئے بیٹھیں تو آپ آلتی پالتی جس کو ہم چوکڑی بھی کہہ جاتے ہیں وہ مار لیں اور اپنے جسم کو بلکل ڈھیلا چھوڑ دیں بلکل ڈھیلا چھوڑ دیں تو اپنے جسم کو بلکل آپ ڈھیلا چھوڑ دیں اور بلکل ڈھیلے جسم کے ساتھ آپ بیٹھ جائیں اور اب آپ مشک کرنا شروع کریں سب سے پہلا کام جو میں نے عرض کیا کہ اس کو ذہن میں رکھیں وہ ہے سانس کا لینا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک يوم الدین موسیقی اییا کنعبد وئییا کنستعین اینا صراطا مستقیم موسیقی صراطا الَّذین اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ مَغْبُ عَلَيْهِمْ وَنَوْضَابِ عَلَيْهِمْ مشک کے دوران یہ ہونا چاہیے کہ جب آپ پڑھ رہے ہوں تو کوئی جلدی نہ کریں آپ بلکل بھی بلکہ کوشش اس بات کی کرنی چاہیے کہ آپ کی طبیعت میں اتنا ٹھہراؤ ہو اور آپ جب پیچھے سے پڑھ کے لائیں نا آیت کو تو آپ یہ سوچیں کہ میں نے اس آیت کو بلکل بڑے ہی تحمل کے ساتھ پورا کرنا ہے بلکل تحمل کے ساتھ ہی پورا میں نے اس کو کرنا ہے بار بار اس کی پریکٹس کی جائے ٹھیک ہوگی جی مثال کے طور پر ٹھیک ہم 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 ٹھیک 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 ہم ٹھیک ہم ٹھیک ٹھیک ہ بلکل آرام سے بٹھائیں سانس کھینچنے کا عمل جاری ہے بار بار پڑھیں اس کو بار بار پڑھیں تاکہ جو سانس ہے اس کو عادت ہو جائے ہمارے پیپنوں کو اور ہمارے گلے کو کہ جب بھی اس کا بھی پڑھنا پڑے تو پھر وہ اگلے دن ہفتے کے بعد دس دن کے بعد وہ ہمارے لئے بلکل طبیعت بن جائے بلکل ذرا بھی مشکل پیش نہ آئے اس کے بعد اگلا درجہ ہوتا ہے کہ ہماری آواز آلی ہوتی ہے تھوڑا سی اونچی جاتی ہے تو پھر اسی طرح پرکٹس کر کے رہے ہیں تھوڑا سی اونچے درجے کی اونچے درجے پر جس بھی قاری صاحب کی آپ تقلید کر رہے ہیں اور جس بھی قاری صاحب کو آپ سن رہے ہیں اس کے بعد پھر وہ مرحالہ آتا ہے کہ انسان سورة الفاتحہ کو ایک سانس میں پڑھ لیتا ہے اب میں تھوڑا سا اونچے لے کے جاتا ہوں اس کو اور میں ساری آپ کے سامنے رکھتا ہوں اس چیز کو بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اب جب میں دوبارہ سانس بھر کے لاؤں گا تو اب دیکھیں میں کہاں تک جاتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحیم جس وقت میں نستعین کہہ رہا تھا نا تو بس وہاں تھوڑا سا مجھے یوں محسوس ہوا کہ میرا گلہ تھوڑا سا زور مانگ رہا ہے اس سے پہلی جتنی بھی میں پڑھ کے لائے ہوں نستعین عین یعنی جہاں سے یا شروع ہو رہی ہے نا اس یا کی ادائیگی کے وقت تھوڑا سا یہاں محسوس ہوا کہ مجھ زور لگانا پڑا ہے اس سے پیچھے مجھ زور نہیں لگانا پڑا اب کیا کرنا ہے دو مرتبہ ہم نے ایسے پڑھ لیا نا اب ہم کیا کریں گے اب ہم نارمل تھوڑا پڑھیں گے جیسے ہم نے سٹارٹ کیا سانس کھینچیں گے دوبارہ پھر پڑھ لیں تاکہ اور نارمل ہو جائیں ہم تھوڑے سے اییا کنعبد و اییا کنستعین اچھا یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے اوپر کہ آپ نے کس خاری صاحب کو سن رہے ہیں اور ان کی تقلید کر رہے ہیں یہ مرحلہ طالب علم کو سمجھنا چاہیے اور اسی پر ہی اس کی ساری پڑھائی کا دار و مدار ہے اہمہ دوبارہ بسم اللہ پہ جاتا ہوں اب دیکھتا ہوں کہ میں کہاں تک جاتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اییا کنعبد و اییا کنستعین کچھ بھی نہیں ہوا کچھ بھی نہیں ہوا الحمدللہ ابھی بھی یہ آواز تھوڑی نیچلے درجے بھی ہے ابھی یہ تھوڑی چی اور بھی اوپر جا سکتے اب ہم ایک دفعہ پھر اس کو نارمل تھوڑا پڑھتے ہیں اییا کنعبد و اییا کنستعین اب ہم دوبارہ الحمدللہ سے پڑھتے ہیں اور اب کوشش کرتے ہیں کہ ہم کہاں تک جاتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایا کنعبد و ایا کنستعین اہدین السراط المستقیم وہی بات ہوئی کہ مستقیم اس کے وقف پر تھوڑا سے یہاں مجھے زور محسوس ہوا اب دوبارہ نارمل کریں گے اہدین السراط المستقیم پڑھ کے پھر دوبارہ واپس اہدین السراط المستقیم اہدین السراط المستقیم گلاب آہستہ آہستہ گرم بھی ہو رہا ہے یہ اپنی جگہ بن رہی ہے یہ کھول رہا ہے آپ اس کو یوں سمجھیں اور پھر یہ ہے کہ پھر پھرے بار بار کھول رہے ہیں جا رہے ہیں یہاں جو یہ جو رگے ہیں یہ جو پٹھے ہیں یہ بھی پڑھ پڑھ کے بار بار یہ مضبوط ہوتے چلے جاتے ہیں انسان کے آواز کھلتی جائے گی کھلتی جائے نکھار آتا جائے اس میں الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک يوم الدین اییاکہ نعبد و اییاکہ نستعین و دین الصراق المستقیم صراق الذین انعمت علیه علیہم پہ تھوڑا سا مجھے ہوا اس کی وجہ بھی ہے نا کہ ایک تو سارے دن کی مشک ہے پھر ابھی تھوڑی دیر پہلے کھانا بھی کھایا کچھ تھکاوٹ بھی ہے لیکن اب وہ جو انہی کی تھکاوٹ کی وجہ سے دب گئی تھی رہ گئے اب وہ کھل رہی ہیں کھل رہی ہیں کیونکہ میں بہت رات دیر کا وقت ہے تو آپ کے لیے میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں لیکن جب صبح ہوتی ہے نا فجر کے بعد جو ہے وہ ہم کرتے ہیں مشک اچھا ایک اور بات میرے ذہن میں آگئی جب بھی مشک کرنی ہے نا خالی پیڑ نہ بیٹھ جائیں گی خالی پیڑ بالکل بیٹھے ہیں زوری نہیں لگتا طبیعت بڑی عجیب ہو جاتی ہے تو اس کے لیے آپ یہ کریں کہ ایک سیب کھا لیں بریڈ چائے لے لیں کوئی انڈا لے لیں ایک لے لیں آپ کوئی سیب کھا لیں اور بادام کھا لیں جو آپ کی طبیعت من کرے اس کو لے لیا جائے پھر اس کے بعد مشک کریں یہ نہیں روٹی کھا کے تو نہیں یہ نہیں آپ ایک سیریل سا لے لیں تو چائے پریڈ ٹھیک رہے گا اور اس کے علاوہ سیب لے لیں آپ پھر آپ مشک کریں آدھا گھنٹا کرنی ہے آدھا گھنٹا نہیں کر سکتے اللہ کے بندے پندرہ منٹ تو کرو نا تو یہ اس وقت کرنی ہوتی ہے اور پھر یہ ہے کہ آپ جس وقت اپنا کھانا وغیرہ کھا لیں گے اور پھر جس وقت آپ اپنے سبق میں چلے گئے اپنی کلاس میں چلے گئے یہ یہ ہے کہ ماشاءاللہ جو منتہی ہیں آپ سیکھ چکے ہیں اگر ان سے دس بجے ساڑھے دس بجے گیارہ بجے قریب اگر ان سے تلاوت کروائی جائے نا اول وقت میں سبحان اللہ کمال کر دیتے ہیں پھر وہ بندے کیونکہ یہ رات کے عشاء کے وقت جو تلاوتیں کی جاتی ہیں سورے دن کی تھکاوٹ ہوتی ہے سورہ دن کا انسان تھکا ہوا ہے اور اس وقت جا کے سٹیج پر بیٹھا دیا جاتا ہے پھر وہ جناب کچھ لوگوں کا مزاج ہوتا ہے بچارے وہ کھانا نہیں کھاتے وہ کہتے ہیں کہ جی ہم تو جب کھانا کھا لیتے ہیں تو ہم پڑھ نہیں سکتے ہیں تو یہ کافی ساری چیزیں کٹی ہو جاتی ہیں ایک ٹینشن اور کشکار ہو جاتے ہیں بچارے وہ تو اس لیے یہ جو ہے نا میں بات کہیں سے کہیں چلی گئی تو یہ جو رگے جو ہیں فی الحال دبی ہوئی ہیں تو ابھی میں دوبارہ جب کوشش کر کے لاؤں گا تو یہ والا الظالین پہ چلا جائے گا کیوں؟ اس لیے کہ دوبارہ رواہ ہو گئی ہے تو اس لیے میرے محترم و ذرگر دوستو میرے عزیز دوستو میرے پیارے دوستو اس چیز کو سمجھئے جب تک آپ وقت نہیں نہ دیں گے مشک نہیں کریں گے تو آپ آپ کہیں نہیں جا سکتے اوپر آپ نے جن لوگوں کو بھی دیکھا ہے زندگی میں سونا ہے انہوں نے بخائدہ طور پر وہ مشاق تھے وہ وقت دیا کرتے تھے اور ہم کیا کرتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ نہیں نہیں کوئی شاٹ سا بتا دیں بس ہم سوے بھی ہوں اور سانس مڑ جائے ہمارا تو ایسے تو نہیں ہو سکتا ہے اس لیے کوشش کر کے ہمت کر کے وقت لگا کر جان لگا کر اس کو کر لیا جائے آپ سے میں یہ عرض کرتا ہوں کہ ایک پندرہ دن آپ کریں اور پندرہ دن کے بعد آپ خود اپنے اندر تبدیلی دیکھ لیں گے لیکن وہ اس طریقے کے مطابق رول کے مطابق ہونا چاہیے آپ بخائدہ طور پر اپنے استاذ صاحب کو سن رہے ہیں وہاں دیکھیں اور محنت کریں لگن ہونی چاہیے گلہ کھلے گا تو کوئی سر آئے گا سر کیسے بن سکتا ہے ایسے تو نہیں نہ بن سکتا ہے پہلے یہ گلہ اسیپٹ تو کرے اس کو جگہ تو بناو اس کے لئے وہ کہتے ہیں کہ پہلے حل چلائے جائیں گے پھر پانی لگایا جاتا ہے پھر جب وہ زمین کاشت کابل ہو جاتی ہے آ جاتی ہے تو پھر کیا کہتے ہیں اس کے اندر بھی ڈال دیا جاتا ہے تو اس کو اندر پہلے جگہ تو بناو اسیپٹ تو کرے نا کم اس کم یہ تو میں دوبارہ سورة الفاتحہ کو پڑھتا ہوں دیکھتے ہیں ہم کہاں تک جاتے ہیں سورة الفاتحہ اب غیر المغضوب علیہم تک آیا ہوں تو مجھے یہاں علیہم پہ محسوس ہونے لگا کہ ہم میرا گلہ آگے زور مانگے گا اور جو میرا ولوظالین ہے وہ ٹھیک نہیں ادا ہوگا تو اس لئے میں روک گیا تو اب دوبارہ جب سورة الفاتحہ اس کے شروع سے لاؤں گا تو وہ ولوظالین تک بلکل آسانی کے ساتھ چلا جائے اور پھر دوبارہ دس سے پندرہ مرتبہ جب میں اس کو پڑھ لوں گا بس یہ پھر رواہ ہو جائے گا تو یہ ہے اس کے اندر طریقہ کار اپنے سانس کو بڑھانے کا اس کے اندر کوئی ٹیبلٹ تھوڑی کھا نہیں ہے ابھی آپ ٹیبلٹ کھائیں گے تو اب آپ کا گلہ کھلے گا اور آپ کا سانس بڑھا ہوگا تھوڑا چلیں تھوڑا سا زور لگائیں تھوڑا سا مشک کریں بروٹیاں کھا کے سو تو سو جانے سے کبھی سانس بڑھے ہوا کرتے ہیں اپنے آپ کو انہیں مشقت بھی تھوڑا ڈالیں نا زانو تلم مستحق کریں کسی استاذ کے پاس جائیں بیٹھیں سیکھیں پڑھیں انشاءاللہ اللہ پاک فضل فرما دیں گے پھر امید کرتا ہوں کہ میری یہ کچھ باتیں آپ کی سمجھ میں آگئی ہوں گی اور ابھی سے شروع کر دیں پندرہ دن کے بعد جو ہے آپ خود دیکھ لیں گے اللہ کے فضل سے کہ آپ کے پڑھنے میں کتنی بہتری آ چکی ہے میرا ویٹس اپ نمبر بھی موجود ہے تو اس پر آپ اپنی جو بات مجھ سے پوچھنا چاہتے ہیں وائس میسج مجھے کریں کال نہ کریں اس کے حوالے سے میں انشاءاللہ حاضر خدمت ہوں لیکن ایک بات میں رز کروں گا یہاں کہ بیجا سوال سے تھوڑا سا ایتناب فرمائیے بہت سارے دوست مجھے کال کرتے ہیں لیکن ان کے کال کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ تکاری سب آپ سے گپ شپ کرنی میں ان کی کال کی قدر کرتا ہوں کوئی ایسی بات نہیں بڑی محبت کرتا ہوں ان سے لیکن نا میں تو اس کی وجہ سے مجھے بہت سادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے بہت سارے لوگوں کی میں نے بہت سخت باتیں بھی سنی ہیں لیکن کبھی بھی آپ کے سامنے کبھی شیئر نہیں کیا اور نہ ہی کبھی ان کو کچھ کہا ہے اللہ ان کو کچھ رکھے بہرحال میری اپنی مجبوریاں ہیں کچھ مصروفیات ہیں جس کی وجہ سے آسے ہوتا ہے بہرحال بہت سارے لوگ اپنا وٹسپ نمبر نہیں دیتے میں نے پھر بھی دیا ہوا ہے جو سنسیر ہیں لوگ سمجھدار ہیں الحمدللہ وہ فائدہ بھی اٹھا رہے ہیں ان کو ہو رہا ہے آپ مجھے میسیج کیجئے ڈسکپشن کے اندر میرا ہر ویڈیو کے اندر نمبر موجود ہوتا ہے وہاں سے لیں اور وائس میسیج کریں جو بات بھی ہے کال بالکل میں اٹینڈ نہیں کر سکتا ہوں بڑی مشکل ہو جاتی ہے میرے لئے تو اس میں اپنے جو بات بھی ہے آپ مجھ سے پوچھنا چاہتے ہیں انشاءاللہ میں حاضر ہوں اور انشاءاللہ وہاں بھی آپ کو جواب دیا جائے گا اور پھر اس کے بعد یہ کہ جو ویڈیو بنائی جائے گی تو اس کے اندر بھی پھر یہ ہے کہ انشاءاللہ بإذن اللہ اس سوال کو انونس کر دیا جائے گا اور اس کے جواب بھی جو ہوگا وہ بھی دے دیا جائے گا تو مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو بہت جلد لے کر میں آپ کی خدمت پر حاضر ہوں گا تب تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ